کسان بھائیو اب گیہوں میں انتیم یوریا ڈالنے کا سمع بھی آ گیا ہے آج ہم جانیں گے گیہوں کی فصل میں انتیم یوریا ہمیں کب ڈالنے چاہیے جب ہم انتیم یوریا گیہوں میں ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا ڈال سکتے ہیں جس سے ہمیں لاب ملے کسان بھائیو ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی استعمال کیا ہے اس سے ہمارے کلے اچھے آ گئے ہوں گے اب باری ہے کہ ان کلوں میں سے ہمیں اچھی اور سوسط بالیاں ملے جس سے ہمیں اچھا پیداواز ملے تو کلے بھائنے کا سمجھ اگر بات کیا جائے تو وہی بیس سے لے کے اور چالیس پہنٹالیس یاد اکتم پچاس دن بھی آپ مان سکتے ہیں موٹی موٹا بیس سے چالیس دن تک آپ مان کے چلئے کہ اسی عورت ہمیں مختیہ کلوں کا زیادہ فٹاؤ ہوتا ہے اس کے بعد ایک دو کلے آ سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو یہاں پہ ابھی تک جو کلے آ گئے ہیں انتم یودیا ہم سب سے پہلے جانتے ہیں ہمیں کب ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد بتائیں گے جو آپ کے کلے ابھی آئے ہوئے ہیں ان سے ہم اچھے سے بالیاں کیسے لے سکیں کہ سانس اچھو انتم یودیا کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ یودیا آپ کو گہوں میں تین بار مختیہ استعمال کرنا ہوتا ہے اب جہاں پہ بوائی کے سمجھ یودیا ڈالنے کی سفارت نہ کی جاتی ہو وہاں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی لگ بھر سبھی جگہ پہ ہم یودیا آوستن ہم تین بار ڈالتے ہیں ایک تہائی ماترہ بوائی کے سمجھ ایک تہائی ماترہ پہلے پانی پہ اور ایک تہائی ماترہ ہم دوسرے پانی پہ یودیا ڈالتے ہیں اب یہاں پہ ایک تہائی کا مطلب ہوا کہ جتنا بھی ہم یودیا ڈالتے ہیں اس کا ایک بٹا تین بھاگ ہم ایک بار میں ڈالتے ہیں لیکن کیونکہ ہم بوائی کے سمجھ جو ہے وہ ڈی ای پی کھات کے استعمال لگ بھر نبی پسنٹ کسان ساتھی کرتے ہیں تو ایسی آوستہ میں ایسی دسہ میں ہمیں جو بوائی کے سمجھ یودیا ڈالنی ہوتی ہے اس کی ہم ماترہ کم کر دیتے ہیں تو اگر آپ ڈی ای پی ڈالتے ہیں بوائی کے سمجھ تو اوستان پچپن کلو ڈی ای پی ڈالنا ہوتا ہے ساتھ میں یودیا آپ کو لگ بھر بیس سے بائیس کلو یعنی آدھا بیگ آدھا کٹا جس کو ہم بولتے ہیں اتنی ماترہ میں آپ کو یودیا کھات کا استعمال کرنا ہوتا ہے یہ تو بات ہو گئی بوائی کے سمجھ اب پہلے اور دوسرے پانی پہ بھی ہمیں ایک ایک بیگ یودیا یعنی چالیس پینٹالیس کلو یودیا پہلے پانی پہ اور چالیس پینٹالیس کلو یودیا دوسرے پانی پہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ ہم جب گیہوں میں دوسرہ پانی لگاتے ہیں تو ہم انتیم یودیا کھات کا استعمال کرتے ہیں اب یہاں پہ ماترہ تو میں نے آپ کو بتا دی اب ہمارے ایسے بہت سارے کھیت ہوتے ہیں جو تھوڑا ہلکی جمین ہوتی ہے جو تھوڑا ریٹیلی بلویٹ آپ کی مٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ لنچنگ والی سمسیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس دسہ میں آپ یودیا جو ڈالتے ہیں تین بھاگوں میں ڈالنے کی بجائے اب بہت سارے بھاگوں میں بانٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ماترہ آپ کو اتنی ہی رکھنی ہے جیسے دھائی تین بیگ آپ کو ملکہ دھائی بیگ آپ کو ایک سامان بلائٹی میں اور کوئی آگیتی بلائٹی ہے تو وہاں پہ تین بیگ یودیا آپ کو ڈالنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم سامان بلائٹی ہی لے کے چل رہے ہیں تو یہاں پہ جو آپ دھائی بیگ ڈالنے والے ہیں تو آدھی بیگ تو آپ نے بہائی کے سامنے ڈال لیا اس کے بعد آپ کو لگ بگ کچھ کچھ دن کے انترال پر مانکے چلیئے دس فنرہ دن کے انترال پر آپ کو جو یودیا ڈالنے والے ہیں جیسے آپ پہلا پانے لگاتے ہیں اس کے بعد آپ یودیا دس دن کے بعد پھر ڈال لیجئے ایسے ایسے کر کے آپ کئی بھاگوں میں یودیا ماترہ اتنی ہی رہے گی لیکن یہاں پہ جب آپ کئی بھاگوں میں ڈالیں گے تو اس سے آپ کو لاب ملے گا جہاں پہ لینچنگ والی سمسیہ ہوتی ہے وہاں کے کسان ساتھی ایسے بھی یودیا کھات کا استعمال کر سکتے ہیں کم کم دن کے انترال پر کم کم ماترہ میں آپ کو یودیا ڈالنا ہوتا ہے تو یہاں پہ بات ہوگی لینچنگ والی ہمیسہ سچائی کے بعد آپ کو وہاں پہ یودیا ڈالنا ہوتا ہے ویسے تو یودیا ہمیسہ سچائی کے بعد استعمال کرئے چاہے کوئی ہلکی مٹی ہو چاہے کوئی بھاری مٹی ہو لینچنگ سب ہی جگہ پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ فیلحال ہم دوسرے پانی کی ہی بات کرتے ہیں تو یودیا آپ نے ڈالا پہلے تو دوسرا پانی آپ کو چالیس سے پینٹالیس دن کی عرصتہ میں لگانا ہوتا ہے اور یہ جو سمجھ ہے یہ آپ اپنے مٹی کے حساب سے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں ہلکی مٹی میں پانی جلدی سوک جاتا ہے بھاری مٹی میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس حساب سے اب یہ جو پانی لگانے کا جو میں ٹائم یا پھر کوئی بھی کسان ساتھی یا پھر کوئی بھی بیگ گانی جو ٹائم بتاتا ہے وہ آپ کا ٹائم ایک دم نردھالیس سمجھ نہیں ہوتا ہے اور اس طرح سمجھ بتا جاتا ہے کہ یہاں پہلا پانی بیس سے پچیس دن پر لگائیے دوسرا پانی چالیس سے پینٹالیس دن پر تیسرا پانی پینٹالیس سے ستر دن پر لگائیے لیکن یہ جو پانی لگانے کا سمجھ ہوتا ہے یہ آپ کے چھیدر کے حساب سے آگے پیچھے بھی چلا جاتا ہے قسم کے حساب سے چھیدر کے حساب سے مٹی کے حساب سے یہ پانی لگانے کا سمجھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے مٹی میں بس آپ کو نمی بنا کر رکھنا اس بات کا دھیان رکھنا ہے اگر نمی پہلے ختم ہو جاتی ہے تو سچائی آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر نمی دیر سے ختم ہوتی ہے تو سچائی آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں پھر حال یودیا تو آپ نے ڈالا اب جیسا کہ میں نے بولا کہ ابھی جتنا کلے نکل رہے تھے اتنا کلے کا بکات ہو گیا ہو گیا اس کے بعد بہت ہی کم ماترہ میں کلے کا بکات ہونا پوسیبل ہوتا ہے ایک دو پرسنٹ ہو سکتا ہے باقی ابھی کیا ہوتا ہے ابھی جو ہم چالیس سے پینتالیس سے پچاس دن کی عوستہ ہوتی ہے اس عوستہ کو ہم بولتے ہیں پودے کی بڑھوار والی عوستہ ہے اس عوستہ میں جو بھی آپ کے کلے نکلے ہیں ان کی بڑھوار ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے اب ایسا تو ہنے کی سبھی کلوں کا فٹاؤ آپ کے ایک ساتھ ہو جاتا ہے کچھ پہلے نکلتے ہیں کچھ بعد میں نکلتے ہیں جو پہلے نکلتے ہیں ان کی سائج اچھی ہو جاتی ہے لیکن جو بعد میں نکلتے ہیں وہ چھوٹے پتلے کمجور رہ جاتے ہیں تو ان چھوٹے پتلے کمجور میں بھی آپ کو اچھے سے بھوجن دینا ہوتا ہے تاکہ ان کا بکاز بھی اچھے سے ہو سکے تو جب آپ یودیا ڈالتے ہیں دوسرے پانی پر تو اس کے ساتھ کچھ انی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو پتلے کمجور رہ جو پودے ہیں ان کے بھی بکاز اچھے سے ہو پائے گا اب یہاں پہ آپ کو استعمال کرنا ہے ہیومک ایسیڈ کسان ساتھ ہو ایسے تو ہیومک ایسیڈ آپ پہلے پانی پر بھی ڈالتے ہیں تو کافی اچھا لاغ ملتا ہے لیکن اگر آپ نے نہ ڈالا ہو تو دوسرے پانی پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہیومک ایسیڈ کے استعمال سے پودے میں جڑو کا بکاز بہت اچھے سے ہوتا ہے ہیومک ایسیڈ کے استعمال سے پودے جڑو کے دارہ بھوجن بہت اچھے سے بناتے ہیں ہیومک ایسیڈ کے استعمال سے پودے میں پرکاز سنسلیشن بہت اچھے سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پودھے میں بھوجن گرہن کرنے کی چھمتہ جو ہوتی ہے وہ کافی برس جاتی ہے جس سے آپ کے پودھے عزق معطرہ میں بھوجن آپ کے پودھے کو مل پاتا ہے جس سے پودھے کا صحیح سے بکاس ہو پاتا ہے ہیومک ایسڈ ایک کام اور کرتا ہے ہماری مٹھی میں کچھ ایسے بھی تکتوں ہوتے ہیں جو آگولانسی روپ میں چلے جاتے ہیں مطلب آپ کے پودھے کے لیے اپلبد نہیں ہو پاتے ہیں تو ہیومک ایسڈ دوبارہ سے آپ کے پودھے کو ان تکتوں کو اپلبد کرواتا ہے جس سے دوبارہ سے پودھے میں گروہت ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جب آپ دوسرے پانی پر یوریا ڈالیے تو آپ چاہیں تو ہیومک ایسڈ جو آتا ہے 98% والا لگ بھر ایک کلو سے لے کے ڈیڑھ کلو پرت اکڑ کے حساب سے آپ کو اس کا استعمال کر دینا اس کے استعمال سے بھی اچھا لاب ملے گا جو بھی آپ کے کلے ابھی چھوٹے پسلے کمجور آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بکاس کافی اچھے سے کافی صحیح سے ہو پائے گا تو یہاں پہ ہیومک ایسڈ اور آپ کو یوریا ہے یہ دو چیزیں دوسرے پانی کے آس پاس استعمال کرنا ہے اچھا لاب ملے گا اب یہاں پہ ایک خواد ایسی ہے جس کا استعمال اگر آپ نے نہ کیا ہو تو آپ اس عوستہ میں پورتی کر سکتے ہیں یہاں پہ پوٹاس اگر آپ نے ابھی تک نہیں ڈالا ہے تو آپ ایم او پی پوٹاس ساٹھ پسنٹ والا لگ بھر بیس پچیس کلو کی آس پاس استعمال کریں گے تو لاب ملے گا لیکن سو پسنٹ آپ کے پودھے اس کا اپیوگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو پوٹاس ہوتا ہے اس کو ایسے تو ہمیں بہائی کے سمجھ ہی دینا ہوتا ہے تو ہی زیادہ لاب ملتا ہے بہائی کے سمجھ نہ دے پائیں ہوں تو اگر آپ ابھی بھی پہلا پانی لگانے والے ہیں تو پہلے پانی پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں دوسرے پانی پہ بھی آپ استعمال کر تو سکتے ہیں لیکن سو پسنٹ آپ کے پودھے اس کا اپیوگ سمجھ لیجئے آدھا ہی اپیوگ کر پائیں گے آدھا ماترہ آپ کا بیکار ہو جائے گا تو آپ کی مرضی آپ ڈالیے یا نہ ڈالیے آپ چاہے تو کوئی بھی جو پوٹیسیم بیس جو آتے ہیں ان پی کے ان کا استعمال کر سکتے ہیں جسے 10050 یا 1345 اس ان پی کے کا استعمال کر کے کچھ ماترہ میں پوٹیسیم تательقی پورتی آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ پوٹیسیم بھی کر سکتے ہیں ایک کلو ایم اوپی پوٹیس لیجئے ساتھ میں آپ پھر یوڈیاں بھی ملا سکتے ہیں تو ایک کلو پوٹیس ساتھ میں یوڈیا یا پھر اگر آپ سنگل پوٹیس کا اسپری کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو ایم او پی پوٹاس ایک کلو آپ کو لینا ہے اس کا آپ کو اسپریبیز سے پلیوک کر دینا ہے اس سے بھی کچھ معطبہ میں پوٹریسیم تلتو کی پورتی ہو جائے گے جو بھی آپ کو آسان لگے جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کا استعمال کر دیئے اگر آپ نے پوٹاس ڈالا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ان پی کے یا پوٹاس ڈالنے کیا ہو سکتا نہیں ہے یہ تو بات ہوگی کہ آپ کو یو دیا ڈالنا ہے اگر پوٹاس نہیں ڈالنا ہے تو پوٹاس ڈالنا ہے ساتھ میں ہومک ایسٹی کا استعمال کرنا ہے اب ایسی عوستہ میں اگر آپ مان لیجئے آپ کی فصل ابھی چالیس پچاس دن کی آسفاس کی ہونے والی ہے یا پچپن دن کی آسفاس کی ہونے والی ہے اس عوستہ میں پودھے میں آپ کو تھوڑا سا پیلا پند دکھ رہا ہے پودھے آپ کے پتلے ہیں اچھے سے موٹائی اس میں نہیں آئی ہے چھوٹے پودھے دکھ رہے ہیں ان کی بڑھوار اچھی نہیں ہوئی ہے تو ایسی کنڈیسن میں کچھ میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں اس کا استعمال آپ کریں گے تو فائدہ ملے گا تو اس فارمولا میں آپ کو تین چار چلیوں کا استعمال کرنا ہے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں پہلے تو آپ کو لینا ہے جنک اب یہاں پہ آپ کو جنک جو آتی ہے بارہ پرسنٹ والی جو چلیٹر جنک آتی ہے اس کا استعمال کریں گے تو اچھا اللہ ملتا ہے تو بارہ پرسنٹ والی چلیٹر جنک آپ کو لینا ہے جس کو ہم ایڈٹی ایڈنگ بھی بولتے ہیں لگ بگ ایک سو بیس گرام دوسرا چیز آپ کو لینا ہے مینگنیسیم سلپیٹ ایک کلو تیسرا چیز آپ کو لینا ہے پھیرس سلپیٹ آدھا کلو یعنی پانسو گرام اور چوتھا چیز آپ کو لینا ہے دانے دار یوڈیا ایک سے ڈیڑھ کلو آپ چاہے تو مینگنیس سلپیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے پرکار سلسلسل اچھے سے ہوتا ہے جس سے پہلے اچھے سے بھوجن بناتے ہیں تو مینگنیس سلپیٹ دو سو پچاس گرام یہ پانچ چیز آپ کو استعمال کرنا ہے یوڈیا ایک سے ڈیڑھ کلو جنک بارہ پرسنٹ والی آپ کو ایک سو بیس گرام استعمال کرنا ہے مینگنیسیم سلپیٹ ایک کلو پھیرس سلپیٹ آدھا کلو اور مینگنیس سلپیٹ دو سو پچاس گرام یہ پانچ چیز آپ لیجئے الگ الگ گھول بنائیے اس کے ساتھ مطلب الگ الگ گھول بنانے کے بعد ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اچھا لاب ملے گا اگر آپ پہلا پانی لگانے والے ہیں تو بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے پانی سے دوسرے پانی تک اس کا استعمال کر دینا چاہیے تو اچھا لاب ملتا ہے آپ کے پودھے میں اگر پیلا پن ہے تو پیلا پن دودھ ہو جائے گا مایکرو نیٹرنز کی کمی بھی دودھ ہو جائے گا اسے فصل میں اچھی سے ہریالی آئے گی اچھے سے گروتھ ہوگا یہاں پہ جو آپ مینگنیسیم سلپٹ کا استعمال کریں گے اس سے پودھے اچھے سے بھوجت بنائیں گے پودھے میں چمک ہریالی آئے گی پھر سلپٹ سے بھی ہریالی آتی ہے مینگنیس سلپٹ سے بھی ہریالی آتی ہے جنگ سے بھی ہریالی اچھے گروتھ ہوتی ہے تو یہ چال پانچ چیزیں آپ کو پہلے پانے سے دوسرے پانے تک یعنی مان کے چلئے پچیس دن سے لے کے اور پچار سار دن تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا لاب آپ کو آس ملے گا پودھے کمجور ہیں اچھے سے گروتھ نہیں ہوئی ہے پیلے پان آپ کو دکھ رہا ہے تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور چینل کو سسکرائب بھی جرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنے بار